امات لائک اپنی والدہ طاہرہ بیگم کو لے کر اپنی اس بہنچے ملنے اسلام آباد جا رہے تھے کہ علمناک حادثے میں والدہ کے ساتھ شہید ہو گئے ماں اور بھائی کے آنے کی خوشی کی خبر کے بعد جب فائزہ نے ان کی لاشیں حادثے میں شہید ہونے والے مسافروں میں شناخت کی تو گھر کے ہر پٹ کے اوپر جیسے قیامہ ٹوٹ پڑی علمناک حادثے میں ماں بیٹے کی موت نے ہر ایک کو ستمے سے دوچار کر دیا ہے اب وہ معافضے سے انسان تو پورا نہیں ہوتا لیکن بہرحال کچھ تو اس کے تلافی ہو جاتی ہے معافضے سے بندہ دھوڑی واپس آئے گا معافضہ اگر دے بھی دیں گے تو بندہ دھوڑی واپس آئے گا ان کا ناظم آباد کی گراؤنڈ میں ماں بیٹی کی نماز جنازہ عشقبال آنکھوں کے ساتھ ادا کی گئی اور دونوں کو آہوں اور سسکیوں کے ساتھ سخیحسن قبرستان میں سپردخواہ کر دیا گیا عزیز و اقالب اور اہل مولا کا کہنا تھا کہ حادثے کے ذمہ داروں کو تائین کیا جائے اور اس کی تحقیقات بلکل ہونی چاہیے اور پروپر ہونی چاہیے اور ان کے ذمہ داران کو سامنے بھی آنا چاہیے شفاب تحقیقات ہونی چاہیے اس سے پہلے ائر بلیو کا تیارہ گرا تھا مرگلہ کی پارڈیوں پر آج تک کچھ بھی نہیں ہوا کچھ عوام کو پتا نہیں چلا اس سے پہلے ایک تیارہ گم گوا کچھ پتا نہیں چلا بھوجہ ائر لائن کے حادثے میں جہاں کئی افراد اپنے پیاروں سے محروم ہو گئے تو وہیں اماد لائک کی بہنیں پیار کرنے والے بھائی اور ماں جیسی عظیم ہستی سے محروم ہو گئیں شدت غم سے نڈھال برسہ کے پاس اب صرف اماد لائک اور ان کی والدہ کی یادیں باقی رہ گئیں جن کے سارے وہ اپنی زندگی بسر کریں گے کیمرمند شان مرغوب کے ساتھ بسیم افتخار ائر وائنیوز کراچی